اسلام علیکم موزوز ناظرین آپ نے بکس میں تو پڑھ رکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ووٹس کرنٹ اور وارٹ کی آسان الفاظ میں ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں تو پیارے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ووٹس ووٹس بیسیکلی پیارے دوستو ایک فورس کا نام ہے جس کو آپ وولٹیج فورس یا الیکٹروموٹیو فورس بھی کہتے ہیں پیارے دوستو یہ ایک قوت کا نام ہے کہ کتنی فورس کے ساتھ آپ الیکٹرون کو موو کرا رہے ہیں یعنی آپ کتنی طاقت کے ساتھ الیکٹرون کو دکیل رہے ہیں اس طاقت کو پیارے دوستو وولٹ کہتے ہیں پیارے دوستو اگر اس کی میرنگ یونٹ کی بات کی جائے تو میر اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے وولٹس میں اور آپ اس کو جو اس کا سمبل ہے وہ سمبل وی سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے تو پیارے دوستو اب اگر اس کی میں آپ کو پراپر ڈیفینیشن کے بارے میں بتاؤں تو اس کی پراپر ڈیفینیشن سمبل الفاظ میں یہ ہوگی پیارے دوستو سب سے پہلے اس کو ایٹین سینسدان الیکزنڈرو وولٹا نے اس کو ڈیفین کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام وولٹ پڑ گیا موزو ناظرین آپ کو ایک آسان اگزمپل سے سمجھاتا ہوں کہ وولٹ بیسیکلی ایک گن کا کردار ادا کرتا ہے اور جو بولٹ ہے وہ آپ کا کرنٹ ہے جو آپ کا چارج ہے اور یہ گن اس کو دکیلنے کا اس کو پش کرنے کا اس کو تھرو کرنے کا کردار ادا کرتا ہے اگر موزو ناظرین آپ کے جو بولٹ ہے یعنی جو آپ کا چارج ہے جو آپ کی کرنٹ ہے وہ اگر سیم ایز ایز آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو ایک گن کے ذریعے تھرو نہ کر سکیں اگر میں آپ کو یہاں پر دوسری مثال دوں تو یہ بیسیکلی آپ کا ایک ٹریکٹر کا کردار ادا کر رہا ہے جو کہ پیارے دوستو خود تو کوئی سمان نہیں اٹھاتا لیکن سمان کو کھینچنے کے لیے کسی چیز کو پش کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے بیسیکلی یہ وولٹ کا کردار ادا کرتا ہے اب میں یہاں پر آپ کو آگے کرنٹ کی ڈیفینیشن میں ٹرالی کی مثال دوں گا جو کہ لوڈ اٹھانے کے لیے ٹریکٹر اس کو جب تک کھینچے گا نہیں ٹرالی کے اندر آپ سمان کو شفٹ نہیں کر سکتے تو بیسیکلی آپ کا جو ٹریکٹر ہے وہ وولٹ ہے اور آپ کی جو ٹرالی ہے وہ آپ کا کرنٹ ہے اب موزو ناظرین کرنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو پیارے دوستو کرنٹ بیسیکلی وہ الیکٹرون کی مومنٹ ہے یعنی کہ ہمارا کوئی بھی پارٹیکل ہے پیارے دوستو اگر آپ اس کو اس حد سے بعد تقسیم نہ کر سکیں یعنی ہر اس پروڈکٹ کا پیس یعنی یہ مارکر ہے اس کو میں توڑتا جاؤں توڑتے توڑتے اس کا وہ اتنا سا پیس رہ جائے جسے میں مزید تقسیم نہ کر سکوں اس چھوٹے پارٹیکل کو پیارے دوستو ایٹم کہیں گے اور ایٹم بیسیکلی آپ کے پروٹون اور الیکٹرون پر مشتمل ہوتا ہے تو موزو ناظرین جب کسی بھی کنڈکٹر میں سے الیکٹرون فلو کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں کرنٹ فلو ہو رہا ہے تو بیسیکلی کرنٹ کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہے چلو تو اس سے بھی آپ کو کافی کوئی سمجھا جائے گا کرنٹ is a flow of electrical charge like electron or ions moving through an electrical conductor or space یعنی جب بھی آپ کسی کنڈکٹر میں سے الیکٹرون فلو کرائیں گے تو وہ اس کے اندر سے کرنٹ فلو ہوگا تو بیسیکلی اگر میں اس کی بات کروں تو اس کے جو میرنگ یونٹ ہے وہ اس کا اور اس کا یونٹ جو ہے جسے سمبل بھی بولتے ہیں وہ آپ آئی سے اس کو ظاہر کرتے ہیں پہر دوستو سب سے پہلے اس کو انڈریو میری ایمپیر سائنس دان نے ایجاد کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام ایمپیر پڑا بیسیکلی اس کو پیارے دوستو ایمپیر سے بھی ظاہر کیے جاتا ہے تو موزوز ناظرین ایمپیر کا مطلب بیسیکلی آپ کے کرنٹ ہے اور اگر میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں اگزمپل کے ذریعے جو اگزمپل ہم نے یہاں پر شروع کی تھی وولٹس کے حوالے سے اسی کو میں آگے بڑھاتا چلوں تو موزوز ناظرین بیسیکلی آپ کی گن جو ہے وہ وولٹ کا کردار ادا کرتی ہے اور بلٹ آپ کی جو ہے وہ کرنٹ کا رہی ہے وہ آپ کی ایمپیر ہے اور جو تھرو کر آرہی ہے جو اس کو فورس دے رہی ہے جو اس کو پش کر رہی ہے جو دکیل رہی ہے وہ آپ کی بیسیکلی وولٹج ہے پیارے دوستو یہاں پر میں دوسری مثال آپ کو یہ دوں گا کہ جو آپ کی ٹرالی ہے جس کے اوپر آپ وزن رکھتے ہیں جو کہ آپ جس کے اوپر اپنا سمان شفٹ کرتے ہیں میٹیریل شفٹ کرتے ہیں اور اس کو آگے کون لے کے جاتا ہے وہ یہ یہاں پر آپ کا ٹریکٹر لے کے جاتا ہے ٹریکٹر کیا تھا آپ کا وولڈ تھا اور جو ٹرالی تھی جو جا رہی تھی لوڈ اٹھا کے وہ آپ کی کرنٹ ہے جس کو آپ ایمپیر میں جو ہے وہ نابتے ہیں موزوز ناظرین اب بات کر لیتے ہیں وارٹ کی وارٹ پیارے دوستو بیسیکلی پاور کا نام ہے یعنی آپ کے گھر میں استعمال ہونے والے ایلی ڈی بلپ جو ہے وہ تیس وارٹ ہے یعنی تیس وارٹ کی وہ پاور استعمال کر رہا ہے اور آپ کا فین جو ہے وہ ہنڈرڈ وارٹ کا ہے یعنی کہ وہ ہنڈرڈ وارٹ الیکٹری سیٹی یوز کر رہا ہے اب بیسیکلی وارٹ جو ہے وہ آپ کے وولٹیج اور کرنٹ دونوں کو ملایا جائے تو وہ وارٹ بنتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ ایک موٹر کتنی بجلی استعمال کرتی ہے اگر موٹر کی بات کی جائے تو یہ بیسیکلی وارٹ اور اگر ہزار وارٹ ہو جاتا ہے تو وہ کلو وارٹ کا جاتا ہے یعنی دو کلو وارٹ یعنی یہ اس کی پمیش ہے وارٹ جو ہے وہ اس کی اکائی ہے یعنی کہ موٹر کتنی طاقت لیتی ہے تو وہ رن کرتی ہے تو وہ دو کلو وارٹ ہے یعنی یہ آپ کا دو ہزار وارٹ بنتا ہے تو پیارے دوستو بیسیکلی یہ وارٹ اس کے کرنٹ اور وولٹیج کا کمبینیشن ہے جو کہ اس کی پاور بنتی ہے تو یہاں پر میں اگر بات کروں کہ وارٹ آپ کیسے نکالیں گے تو کسی بھی چیز کے وارٹ جو ہے وہ آپ کے وی انٹو آئی ہوتا ہے یعنی وولٹیج اور کرنٹ کو آپ اس میں ملٹیپلائے کیا جائے تو آپ کے وارٹ نکل آتے ہیں یہ بیسیکلی میں آپ کو جو ہے وہ ڈی سی کرنٹ کی جو ہے وہ فرمولہ بتا رہا ہوں اگر آپ نے ای سی کی کلکولیشن کرنی ہے ای سی کرنٹ کے لیے تو اس کے لیے آپ نے وارٹ کیسے نکالنے ہیں موزز ناظرین اس کے لیے آپ نے وی یعنی کے وولٹیج انٹو آئی یعنی کے کرنٹ اور ملٹیپلائے آپ کا ہوگا پاور فیکٹر تو موزز ناظرین ای سی کرنٹ میں آپ کی تین چیزیں انوالو ہوتی ہیں یعنی کے وولٹ کرنٹ اور آپ کا پاور فیکٹر موزز ناظرین یہ تین چیزوں کو آپ ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ وارٹ نکل آئے گا وولٹیج جو کہ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی کے آپ ٹو ٹوئنٹی وولٹ جو کہ عمومن گروہ میں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد کرنٹ جو کہ امپیر میں ہوگی وہ آپ استعمال کر رہے ہوں گے اور آپ کا جو ہے وہ پاور فیکٹر جو کہ عمومن ون یا ون سے کم ہوتا ہے تو یہاں پر میں پوائنٹ ایٹ کنسیڈر کر دیتا ہوں تو جب آپ اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کا وارٹ نکل آئے گا کہ آپ اتنے وارٹ یوز کر رہے ہیں موزز ناظرین وارٹ جو ہے وہ بیسیکلی جیمز وارٹ نام کے ایک سائنٹس نے اس کو اجاد کیا جس کی وجہ سے اس کے نام سے ہی اس کا نام وارٹ سے جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے اور اس کو و سے جو ہے وہ شو کرتے ہیں موزز ناظرین یہاں پر میں آپ کو ان دو مثالوں کے کمبینیشن سے یہاں پر وارٹ کی دیفینیشن بتاتا ہوں کہ گن اور بولٹ جب ملیں گے تو وہ جو پاور ہوگی اس سے جو آپ کام لیں گے جو اس سے ڈیمیج ہوگا وہ ہمارا وارٹ کنسیڈر کیا جائے گا اسی طرح موزز ناظرین جب ٹریکٹر اور ٹرالی دونوں کو ملا کر جو سمان شفٹ کیا جائے گا جو لوڈ اٹھایا جائے گا وہ یہاں پر ہمارا وارٹ کلائے گا پیارے دوستو وارٹ بیسیکلی وولٹیج اور کرنٹ کو دونوں کو کمبینیشن کو مپنے کی اکائی ہے یعنی آپ جو کام ٹریکٹر خود سے کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا اور ٹرالی کے اوپر آپ سمان رکھ دیں وہ بھی نہیں ہل سکے گی جب ان دونوں کو ملائیں گے تو آپ جو کام کریں گے وہ وارٹ میں کلائے گا تو امید کرتے ہیں پیارے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو مستقبل میں بھی آپ کو ملیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اپنا رکھئے کہ ڈے سا خیال ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان